اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو فلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹی چاہیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تاہیر مغل ٹیکنگل یوٹیوب چینل آج ہمارے پاس یہ ہائی پریشر گیزر آیا ہے اس کو اس میں دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں ایک تو ہمیں لگتا ہے بیسوش جو اہنس کا یہ خراب ہے اور اس کوئل ہے یہ بھی خراب ہے اس نے زنگ لگا ہوئے ہیں یہ نے اس کوئل کھول لیا ہے موسیقی 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 یہ نہیں کرتے ہم اس کے ہم اس کے یہاں پر کٹول سے اس کو ساف کریں گے تاکہ کرنٹ پورا جائے یہ اس کے آواز سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کرنٹ پورا نہیں جا رہا اس کی پوزیٹیو تار اوپر ہوتی ہے اور نیگٹیو تار جو ہے وہ مچھے ہوتی ہے ہم اس پر چیکھیں ہم اس کے آئے when Meng母 quarبع ہم اس ہم اس پر چھتے تو اس کے ان پوائنٹوں کے اندر جو ہے وہ کاربن تھا جس کی وجہ سے کوئل کام نہیں کر دی سہی کرنٹ جو ہے وہ پورے وولٹیج کوئل کو نہیں مل دی رہے تو ہم نے جیسے اس کو ساف کیا کرنٹ پورا مل جائے اب ہمیں اس کو چیک کریں گے یہاں پر لگا کر اس کے مقابلے میں جس نئے سچ کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں اس کا یہ سچ بھی خراب ہے جو ہم اس میں لگا رہے ہیں اور اسے چیک کر رہے ہیں تو یہ کام نہیں کر رہا ہے یہ کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا لیکن اس کے پر ہم اعتمال نہیں کریں گے اس کو ہمیں چینج کریں گے کرتا لے ایسا چوچھو سمار کریں اور ایسا کو توڑ دیں 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 ہائی پریشور جو گزر ہوتا ہے اس کے اندری یہ والا سوچ لگتا ہے جو لو پریشور گزر ہوتا ہے اس میں سنسر والا لگتا ہے یہ مینویل ہے اور اس کو چیک کریں لگا کر تو آج ہم نے آپ کو جہاں اس گزر کو ٹک کر کے بتایا ہے کہ اس گزر کے نئے تو مسئلہ تھا ایک تو سوچ کے اندر مسئلہ تھا دوسرا ان پوائنٹوں کے اندر کاربن تھا زیادہ کاربن جو ہے اس کے اندر تھا جیسے ہم نے توڑی ٹال فید ہو کے ساپ کر کے جو ہے اس کو لگایا ہے تو اس نے کوئل نے کام کیا ہے دوسرا جو ہے مسئلہ اس سوچ کے اندر تھا آج ہم نے آپ کو اس گزر کو ٹک کا نگستی کا بتایا ہے یہ ہائی پریشور گزر ہے یہ پریشور واری ٹنکی پر چھتان ہوگا یہ لو پریشور پر برم بغیرہ پر یہ گزر جو ہے آن نہیں ہوگا لیکن اس کی لائف اچھی ہوتی ہے گزر کی اور یہ زیادہ چلتا ہے عام گزروں سے اور سڑتا بھی نہیں ہے اس میں آگ بھی نہیں لگتی اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کو جو ہے صحیح پراپر طریقے سے بنایا ہے جو آج کے لو پریشور گزر آ رہے ہیں ان میں آگ بھی لگ جاتی ہے وہ جلدی خراب بھی ہو جاتے ہیں اتنی اس کی لائف بھی نہیں ہوتی لیکن جن کے پاس یہ گزر ہے لیکن جو ہے یہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بھی سال جو ہے یہ گزر چلتے ہیں ان میں آگ لگتی تو آج ہم نے آج ہم نے آپ کو جو ہے اس میں ہائی پریشور گزر کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بتلایا نیکس کیلئے میں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے اور بھی گزر ٹھیک کرنے کے طریقے بتلائیں گے اور بھی دیکھ سو بتلائیں گے بھی کیسے ہمیں گزر کو چیک کرنا چاہیے کیسے گزر کو ٹھیک کرنے کا پتہ لگتا ہے کیسے جو ہے گزرکو میں ٹھیک کرنا چاہیے تو آج تک اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ